اور شکریہ جناب وزی شاہ صاحب اور یہ کیا ڈالر اوپر جا رہا تھا میں اللہ تکیج گتھر لیا تھا۔ مانا کہ ڈالر تھوڑا نیچی آیا ہے مگر بجلی کے جو بل آئے ہیں لوگ بل بلا اٹھے ہیں۔ شاہ صاحب ایک ایک چیز بہتر ہوگی اور درستگی کے طرف انشاءاللہ جائے گی۔ میں اپنے عوام اپنے بہن بھائی ہوں۔ ایک تو آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ تقریح شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ عوام کے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ ہم آپ سے کریں اور آپ کے جو بھی جواب آتے ہیں وہ عوام تک پہنچے۔ آپ تقریح شروع کر دیتے ہیں۔ میں اے شاہ صاحب اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اب یہ مناسب روئیہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ ان کے تانوں گار دینا تھے ٹھیک ہے۔ ہماری عوام کو جو پونے چار سال جذباتی ہوں انتے مجبور کر رہے ہو۔ یہ پونے چار سال ہوتھا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے آپ سوالوں کو جواب دیں۔ پڑیر گیا ہے انکر پنچ لائیں تے بھول گئے سارا پچھلا ریکارڈ خراب گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈالرڈ کہاں تک نیچے جائے گا؟ آپ کے ایک بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں جعوید کوڈو۔ یہ انہوں نے تمہیں تھلے جائے گا۔ کیا جگت بازی شروع کر دی آپ نے، فگر بتائیں۔ پونے دو سو تک جائے گا، ڈیڑھ سو تک جائے گا، سو تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، کہاں جا کے رکے گا۔ ابھی تھوڑا سبر کریں، مسلم لیگ نور کی جب بھی حکومت آتی ہے۔ پانو، ٹینکرانوں پتہ نہیں کہ تیزیاں پیجن دیا رہے۔ چار سال پچھلے آپ خاموش تماشائی بن کے بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا ان کی طرف تو میں آتا ہوں، مگر یہ آپ کے پہلوں میں کون بیٹھے، ان کا تعرف تو کرمائے آج۔ آج اچھے شاہدہ، مجھے میری نورگری تو بھی چپائے ہو۔ نورگری کیوں؟ آپ الیکٹرڈ پرائم منسٹر ہیں؟ آئے، آپ کے موں سے یہ الیکٹرک۔ نہیں، الیکٹرڈ۔ وہی الیکٹرڈ، میں جس جوک۔ آپ کے مطلب مجھے الیکٹرک اور الیکٹرڈ کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو سلیکٹرڈ کا بھی پتہ ہے۔ آپ بشمار مرتبہ الیکٹرڈ رہے ہیں، مگر بہلال کہیں نہ کہیں سلیکشن کا حصہ تو رہا ہے اس میں۔ دل سے دوڑا کرتا ہے، ہر چیز سام سام بھیان کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سلیکٹرڈ اور الیکٹرڈ ایسی رہے ہیں۔ جیسے دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کتنا دودھ ہے، کتنا پانی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جو الیکٹرڈ ہے وہ کتنا سلیکٹرڈ ہے۔ اور جو سلیکٹرڈ ہے وہ کتنا الیکٹرڈ ہے۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ حجہ پہلوں میں کون ہے آپ؟ یہ میرے پہلوں میں نہیں، لگے میں میں پہلوں میں بیٹھا ہوں۔ آپ پرائم منسٹر ہے۔ جو ہوگا وہ آپ کے پہلوں میں ہوگا۔ اور جسے ہونا چاہیے آپ کے پہلوں میں ہونا چاہیے اللہ registration ہیں۔ عوام نے آپ کو چھنا ہے weiter ara Check Serbs what? یہ اس کا مسئلہ ہے.. آپ رہ کو بہترینے بہترین ہے یہ زیادہ کیا ہے کیا؟ سبھار Saul میں یہ زیادہ کیا ہے اسی طرح سے چیمہ چیز ہیں یہ دشائر غنق لہتالی ازاہرن نفیس اور وچوں پونڈ میرے ایمیہ صاحب یہ آپ زیادہ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھ پونڈ یہ مجھ پہ اس ملک میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا کون؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں پونٹ کدھی کہندہ ہے میٹھ دیل رام لکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے اے ساڑھے گلو رات گئے دا بدلہ لینڈ اچھا یہ کون صاحب ہے؟ اے میرے میرے پتا ہے کمال کر دا جی میاں صاحب یہ کیا؟ اے کھلو جو شہری اچھے دو تاڑی خاتر میں ہے اچھے دو تاڑی خاتر میں ہے اچھے سارے شیشے کھڑیوں دے پھنے صاحب اوہو یہ کیا کرتا ہے؟ اچھے دو تاڑی خاتر میں ہے اچھے آئی ہی آنس میں کڑا ہوں صاحب کسی میں گہ رہے ہوں؟ میں چکا نہ ہوں یہاں اے دیکھ رہے ہو شہجی توسی؟ اے دیکھ رہے ہو؟ پچھتر سال ہو گئے نے اس ملک نو بنیا ترقی نہیں کر سکیا اے خاک ترقی کرے گا یہ ملک اگر ائی حالات رہے پچھتر سو سال بھی ترقی نہیں کر سکدا اتنی مایوسی کیوں؟ مایوسی کٹے کب کبہ زیادہ ہے؟ حکومت ہو نہیں رہی تے جھگتن کری جا رہے ہو قومہ او ترقی کر دیا نے شاہ جی انہیں یہاں کمتا دانشورہ نو پرموٹ کرن آٹھ نو پرموٹ کرن فنکارہ نو پرموٹ کرن ہاں تے دانشورہ نو شائرہ نو کیتا دیا ہے اے کاسمیزا نو کنک پرموٹ کرن اللہ مرادہ جیرمین لاتا ہے پورکی کری عزیزا آپ کو آپ کی پرمووشن کی کیا ضرورت تھی ویسا؟ کسی تیلا رکھا پیچنو پرموٹ نہیں کر سکا اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ بڑے میاں صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟ میاں صاحب وہ جب دل کریں آ جائیں اور جب دل کریں وہیں رہیں میرے خیال وہیں رہیں اچھا یہ جو مریم بی بی کے لیے آفس تیار ہو رہا ہے مول ٹاؤن میں اور جو نئے معاملات ہو رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ بقاعدہ میاں صاحب مریم بی بی کو اب بہت اہم ذمہ دینے جا رہے ہیں یہ پارٹی کی باگ ڈور جو ہے وہ اب ایک طرح سے ان کے ہاتھ میں دینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے وہ تو چکا ہے مگر اب مزید اس میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے حمزہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ حمزہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے میں دیکھتا ہوں آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ آپ کی سیٹ پہ اگر کسی اور کو لاکے مٹھائے جائے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ چھوٹے جے پوسٹ عظیبے ہو گئے ہیں شاہدہ اچھا میاں صاحب آپ کے پاس وفاق میں باور ہے وزیر داخلہ ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ یعنی کہ آپ کی پارٹی سے ہیں ادھر سعی پرویز علائی کے پاس صوبہ ہے ٹی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پنجاب ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ صوبہ سب سے بڑا صوبہ بارہ تیرہ کروڑ کا صوبہ اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ان کے بندوں کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عطا اللہ تعالی کو نہیں چھوڑیں گے آپ کسی اور کے پیچھے پڑے میں ہیں وہ اگر اس طرح سے وفاق اور پنجاب آپس میں لڑیں گے تو ملک کا کیا بنے گا؟ ہم جو کر رہے ہیں عوام کی خاطر کر رہے ہیں پرنا پرویز لائینا ایری کڑی لڑائیے اسمبلی جبا امریکیوں توڑوائیس اے نورا کشتی ہے شاہ صاحب نورا کشتی اے چاندہ نے کرسیتے حمزہ نو بٹھا دیئے اے چاندہ نے کرسیتے مونس نو بٹھا دیئے پیپلز بالڈی والے چاندہ نے کرسیتے بلاول نو بٹھا دیئے اے چاندہ نے اور کشنی چاندہ اچھا یہ بتائیں یہ جلسہ کیسا آپ کو لگا تیرہ والا عمران خان صاحب لاب آپ حقیقت کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کو عمران خان صاحب سے لاغ گلے ہوں لاغ نہیں کروڑوں کے لئے ہیں شاہ صاحب کیا کہتا ہوں پہلے میں عمران خان صاحب کو سیاسدہ نہیں مانتا تھا آج کی جلسے کے بعد کریکٹر بھی نہیں مانتا عمران خان صاحب کے زوال کے لئے یہی بات کافی ہے کہ کھلاڑی ہوئے کرکٹر تھا جلسہ کریں حقی سریڈیم میں یہ کیا بات ہوئی بات تو یہ ہے نا کہ جلسے میں سریڈیم میں لوگ کتنے تھے اور اچھی خاصی تعداد تھی لوگوں کی اس سے زیادہ لگے ڈبل لوگ اس صاحب ہوتے تھے جب مونیٹ آر کیند لے گئے ڈیل دارتا تھا اچھا مونیٹ آر صاحب جو تھے نا وہ فل بیگ تھے اے میں نہیں پیدا فل بیگ سرن حسن سردار کے ہیں نا بہت اچھا گول کیپر حسن سردار گول کیپر نہیں تھے اور وکٹ کیپر صاحب اچھا جلسے میں لوگوں کی تعداد دیکھ کر کیا آپ کی کیفیت تھی کیا کیا کیفیت تھی شاہ صاحب فوٹو فوٹو شاپ تھی فوٹو شاپ تھی یہ آپ کا خیال ہے کہ جلسے میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے ٹیلیویجن چینلز نے اور مختلف تصویروں میں دکھائی دیئے ہیں لوگوں نے حاکی دیکھنا چھوڑ دیئے کہ ننگ بند ہوئے پانچ ہزار دا جلسہ فرون پجا پچھ پچھا ہزار پینچ کر رکے کھیج دیتا میاں صاحب یہ نہ کریں مطلب وہ حقیقت سے نظریں نا چھوڑائیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ دیں کہ بیس لاکھ کا جلسہ تھا مگر پانچ ہزار کا تو نہیں تھا نا بھی لاکھ ہاکی سیڈیم پانڈنا ہے جے شاہ صاحب فوٹو شاپ کا آپ کو کیا پتا ہو کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلے گی نہیں نہیں یہ وہ جو ڈی فیک ٹیک ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت آگے نکل گئی ہے کل میں تاری فوٹو جنت مرزانہ بے کی کیسی بات کر رہے ہیں آپ اوروجنال نہیں سی میرا کیا اور لینا دینا دو دن پہلے میرے بھی ایک قدی فوٹو شاپ ہوئی ہے کس کے ساتھ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات جو ہیں وہ رہتے ہیں سیاستانوں کے آپ کی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں نے بیانات دیئے اور کہیں کہیں لگا کہ لائن جو ہے وہ کراوس ہوئی ہے اور اب یہ شہبازگل صاحب والا جو معاملہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں سر برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہبازگل کہ سب سے سرست میں آیا ہے کہ بے در ایک لائنے کراوس کر رہا ہے جو دل میں آرہا ہے جو موہ میں آرہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اب بہت آؤٹسپوکن تھے وہ شہبازگل کو آئیڈیا نیجی کیاہد کی لائن کراوس کرے گا اٹھا کر کے انجن چو بجے گا انجن چو بجیاں اور آپ جانتے ہیں دو تین آری پائن میں بجے اور آپس دکھا لے کہ پائن کھل ہوتے انجن چو بجے شہبازگل جل دے انجن چو بجے اور شہدہ میں آپ کو بتاؤں یہ فرق ہوتا ہے پرانے سیزن پولٹیشن میں اور شہبازگل میں جتے انجن بے رہنا میں فرن سلام کر کے